پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء حسد عمر کہتے ہیں کہ آڈیو لیگ سے ثابت ہو گیا کہ سفارتی مراسلہ حقیقت ہے عمران خان بند کمرے میں اور باہر ایک ہی بات کرتے ہیں عمران خان نے قومی سلامتی کی وجہ سے امریکہ کا نام نہ لینے کی بات کی عمران اسماعیل نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت کو چالیس روز میں لپیٹ دیا جائے گا کل شام کو پوری ایک فوج بیٹھی بھی تھی حکومتی نمائندوں کی وہ اقلاحہ دیکھیں دوہائیاں سنیں الزامات سنیں جو نہیں اس کے اندر آپ کو سنائی دیا ہے وہ سکتا عمران چھوڑا سا عقل تو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے نا کوئی الزام تو کوئی اچھا لگانے کی کوشش کرتا ہے عمران خان کی جو آڈیو لیگز دونوں آئی ہیں صرف دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے مراسلہ حقیقت دوسری چیز جو بڑی واضح نظر آتی ہے کہ عمران خان جو بند کمرے میں بات کرتے ہیں وہ ہی باہر کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں عمران خان اس کے اندر جس کے اوپر کل پڑی ہونے بات کی گئے تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ملک کا نام نہیں لینا امریکہ کا نام نہیں لینا کیوں کہہ رہے تھے وہاں پر ظاہر قومی سلامتی کے پہلو سے وہ کہہ رہے تھے کہ نہ آئے نام تو بہتر ہے یہ جو حکومت کی صورت باکھلہات گبرہات فریسٹریشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آخری چند سانسیں اس حکومت کی چل رہے ہیں انشاءاللہ تیس سے چالیس دن کے اندر اندر اس حکومت کو لپیٹ دیا جائے شور مچانا ہے سازش کا راگ علاپنا ہے لیکن کسی کے موہ سے من کا نام نہیں لینا کبھی مسٹر ایکس کبھی مسٹر وائل کبھی امپائر کو پیغامات کبھی نیوٹرل پر الزامات لیکن نام نہیں لینا جھوٹ کا غلق پاڑا ہے لیکن نام لینے سے بھی خوف آتا ہے موسیقی